موسیقی جو ہے نا وہ نکال دیے گئے اور وہاں سے شبہ انو ٹوکن جو ہے وہ کتنے نکالے گئے اس کا شبہ پر اثر کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد دوستو نیو لسٹنگ ہوئی ہے انڈیا کے دوستوں کے لیے بہت ہی اچھی نیوز ہے جو کہ شبہ میں اگر انٹریسٹڈ ہیں اور شبہ کو ابھی بائے کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو نیو لسٹنگ ہوئی ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ آئی این آر مطلب انڈین روپیز کرنسی میں جا کر وہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں بائے اور سیل کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک اور وہاں پر چانس پیدا ہو گیا موقع پیدا ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا نمبر ون پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کوئن بازار کی یہ پوسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئن بازار کرپٹو کرنسی ایکسچینج انڈیا ٹھیک ہے یہ انڈیا کی اپنی ایکسچینج ہے جہاں پر آپ انڈین کرنسی جو ہے وہ وہاں پر ڈپوزٹ کر کے آپ کو یو ایس ڈی ٹی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ انڈین کرنسی وہاں پر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں buy and sell شبہ اینو شب ٹوکن with روپی on the coin bazar exchange trade شب آئی این آر coinbazar.com trade یہ آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ لنک ہے میں لنک پر کلک کر کے آپ کو شو کرا دیتا ہوں یہاں پر یہ آپ کے سامنے شبہ کا چارٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شب آئی این آر یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر آپ trade کر سکتے ہیں deposit کر سکتے ہیں اپنے آئی این آر میں یو ایس ڈی ٹی وغیرہ آپ کو buy کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک بہت بڑی اچھی اور زبردست development ہے انڈین جو population ہے ہم جو لوگ ہیں بہت زیادہ investment کرتے ہیں اور بہت زیادہ crypto سے love کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ اور بھی موقع یہاں پر پیدا ہو گیا نمبر ون پر دوستو یہ تھا اس کے بعد یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں شبا اور ڈوج کوئن نے پچھلے ویک میں 50% return دیا ٹھیک ہے alt coins میں اتنا زیادہ کسی نے نہیں دیا اب یہاں پر دوستو میں آپ کے ساتھ یہ news بھی شیئر کر دوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں coin telegraph کا article ہے every dog has its day ڈوج کوئن and شبا انو فیج 50% gain to alt coins is alt coin story new use cases and massive token burn signal that the dog days of summer یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں coin telegraph پر دوستو یہ article لگا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 50% gain جو ہے وہ ڈوج کوئن اور شبا انو نے alt coin میں سب سے زیادہ جو return دیا ہے وہ ان دونوں tokens نے دیا ہے اب اس کا جو reason بتایا گیا ہے یہاں پر میں پورا article نہیں پڑ رہا یہاں پر دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں new use cases and massive token burn ٹھیک ہے یہ جو reason ہے اس کی وجہ سے شبا انو token کی جو پرائز ہے اس میں ہائپ آئی اور آپ نے دیکھا کہ اس کی پرائز نے مطلب جن لوگوں نے بائے کیا ہوگا نیچے جب اس کی پرائز چل رہی تھی six اور something بر تو وہاں پر جن لوگوں نے بھی بائے کیا ہوگا اس وقت وہ اچھے خاصے پرافٹ میں ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائز جو ہے وہ شبا انو token کی 0.00000081 تک چلی گئی ہے یہ پچھلے 24 آور کی progress ہے لیکن اس سے بھی زیادہ چلی گئی تھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایٹ ٹو تک جا چکی ہے لیکن اس وقت ایٹ ون تک چل رہی ہے اب میں آپ کے ساتھ دوستو یہاں پر شیئر کرتا ہوں وہ article جہاں پر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں cross chain defi site poly network hacked تو یہ 600 million of dollars کا دوستو یہاں پر loss ہوا ہے اور اس کو hack کر کے جو ہے نا وہ stole کر دیئے گئے اتنے زیادہ token جن کی جو پرائز ہے وہ 600 million بن رہی تھی یہ بہت زیادہ پیسے ہیں دوستو اس میں سے کچھ حصہ شبہ انو ٹوکن کا بھی ہے مطلب پولی نیٹ ورک پر جتنے شبہ انو ٹوکن کچھ پڑھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر stole کر دیئے گئے وہ بھی چرا لیئے گئے ہیں لیکن اب اس کے بارے میں شبہ انو ٹوکن والوں کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو یہاں پر پتہ چل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بہت بڑی نیوز ہے اور آپ کی جو ہے نا وہ ٹرسٹ کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے اور میرے ٹرسٹ کے لیے یہ بہت زیادہ بڑی نیوز ہے دوستو میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہاں پر میں اپنے اس الفاظ کو پروو کرنے کے لیے یہ آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شب اسٹولن ان لارجسٹ ڈی فائے ہیک ہیو نو امپیکٹ شبہ انو پرائز صرف ابھی میں یہ آپ کو پڑھ کے دکھا رہا ہوں یہاں پر میں نے جو ابھی کہا تھا کہ وہاں سے جو شبہ انو بھی ہیک کر دیے گئے یا نکال لیے گئے چوری کر دیے گئے اس کا شبہ انو کی پرائز پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا آپ کے سامنے ہے دوستو اس کی پرائز آپ کو بھی ابھی گرین دیکھ رہی ہوگی سیون پرسنٹ کے قریب اس کی پرائز میں پاس ٹوئنٹی فور آور میں اس میں انکریزمنٹ ہوئی ہے اور مجھے یہ احسا بھی لگ رہا ہے کہ نیکس ٹوئنٹی فور آور میں اور بھی اس میں انکریزمنٹ آئے گی دوستو پاس ٹوئنٹی فور آور میں ہی یہ ہیک ہوا تھا اور وہاں سے یہ اتنے زیادہ پیسے جو ہے نا وہ نکال لیے گئے لیکن اس کا شبہ انو کی پرائز پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی بات کیوں ہے یہ بھی یہاں پر شیئر کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ لکھا گیا یہاں پر ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا ہم ان کو برن سمجھیں کہ یہ جو وہاں سے سٹول کر دیے گئے ہیں چوری کر دیے گئے ہیں ٹوکن وہ برن ہو جائیں گے تو دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی کے والٹ میں جب کوئی بھی ٹوکن کوئن چلا جاتا ہے تو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا اسی کو بلکچین کہتے ہیں وہاں پر جب چلے گئے تو اب یہ وہاں سے جس کا وہ والٹ ہے صرف وہی نکال سکتا ہے لیکن شیبہ انو والوں نے کیا کیا ہے کہ اس والٹ کو گر لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ جس نے وہ ہیکر ہے جو جس نے نکالے ہیں وہ اب شیبہ سویپ پر وہاں پر آ کر اسٹیکنگ پر یہ اپنے ٹوکن جو اس نے نکالے ہیں لگا نہیں سکتا ہے اس کو بلک کر دیا گیا ہے شیبہ سویپ پر وہ نہیں آ سکتا اس کے ٹوکن شیبہ سویپ پر نہیں آ سکتے کہیں اور وہ لے جائے اور جا کر جو ہے نا وہ اپنے ٹریڈ کرے یا بیچ دے جو چاہے کرے لیکن شیبہ سویپ پر نہیں آئے گا یہاں پر ان کی جانب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Well We are building an ecosystem for allowing that growth to happen ٹھیک ہے اب growth کرنے کے لیے ہمیں ایک ecosystem بنا رہے ہیں ecosystem میں اور باقی ٹوکنز میں فرق کیا ہے یہ یہاں پر شو کیا گیا آپ دکھائیں خود دیکھ لیں یہاں پر meme tokens can reach so far without relying only on celebrity ٹھیک ہے مطلب meme tokens یہ ہوتے ہیں وہ celebrities کو use کرتے ہیں for example Elon Musk ہو گیا اب Elon Musk Dodge coin کو آپ دیکھ لیں یا پھر Dodge کو خود کو دیکھ لیں آپ Elon Musk اس کو خود اوپر لے آئے اور وہ اگر بات کریں گے کچھ اس کے بارے میں تو اس کی پرائز اوپر جائے گی یا stable رہے گی otherwise نہیں رہے گی دوستو اس کی پرائز نیچے آ جاتی ہے اگر Elon Musk اس کے بارے میں نہ کوئی شرٹ پہنے یا نہ کوئی بات بولے تو لیکن دوستو شبہ انہو جو ہے وہ اب اس سرکل سے نکل آیا ہے کہ کوئی بات کرے تو اس کی پرائز بنے یا یہ ہو یا وہ ہو اب یہ اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں سارا کچھ کر چکے ہیں سویپ لاؤنج کرنے کے بعد بون لاؤنج کرنے کے بعد اور لیس جو ہے نا وہ لاؤنج کرنے کے بعد ایکو سسٹم بنا چکے ہیں برننگ کا میکنزم بنا چکے ہیں یہ ساری چیزیں مل کر شبہ کی پرائز کو آگے بھی لے کر جائیں گی اور اس کے پروجیکٹ میں جو پرگریس ہے اس کو possible بنائیں گی upcoming days میں آپ ان developments کا جو ہے وہ فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں کہ جس کے پاس 30,000 بون ہوں گے یا 30,000 ڈالر کی شاید بون ہوں گے وہ وہاں پر ووٹنگ میں شبہ صویب پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ کلیر کیا گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ووٹنگ میں حق رکھ سکتا ہے لیکن زیادہ جو طاقت ہوگی وہ جس کے پاس بون زیادہ ہوں گے 30K بون یہاں پر اس کے لئے آپ کو 30K کے بون چاہیے 30,000 بون ٹھیک ہے لیکن ووٹنگ میں کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے یہاں پر یہ چیز بھی کلیر کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم وہاں پر ووٹ کرتے ہیں کہ برن کر دیا جائے ٹوکنز کو تو وہ چیز وہ نہیں مانی جائے گی کیوں نہیں مانی جائے گی یہ یہاں پر کلیر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں and before you can think that people can vote for a massive burn تو برن کے لئے آپ ووٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا I can tell you nothing that will damage the sustainability or the integrity of the ecosystem will pass ٹھیک ہے اب یہ چیز بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ صرف یہ demand کر رہے ہیں کہ بھئی برن کرو برن کرو برن کرو دوستو برننگ سے جو پراجیکٹ کی سٹیبلیٹی یا پھر اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس پر اثر پڑتا ہے وہ بہت زیادہ پڑتا ہے اگر massive burn ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کر دیے جائیں تو ایسے نہیں ہوگا ایک ایکو سسٹم بنا کر ایسا ایسا سے برننگ کا میکنزم بنایا جائے گا ہر چیز سسٹم میں ٹک ہوگی تو ہی بہتر ہوگا کسی بھی چیز کے لئے چاہے آپ اپنا گھر چلا رہے ہو چاہے اپنا آپ بزنس چلا رہے ہو چاہے ملک چل رہا ہو چاہے ایک چھوٹا سا جو ہے کہاں چلا جائے اور پھر اس کے بعد نیچے آ جائے تو آپ پر کوئی trust نہیں کرے گا اس لیے ایسا نہیں ہوتا اور دوستو یہاں پر صرف میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ مطلب پورا سال ہو گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملٹی چین پر جانے سے انکار کیا مطلب یہ جو پولی نیٹورک پر اٹیک ہوا ہے وہ ملٹی چین سسٹم تھا وہاں پر اور ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ اگر ملٹی چین نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ شاید ایسا نہیں ہوتا دوستو ملٹی چین سے مراد یہ ہے کہ وہ ایتھر کی چین کو بھی یوز کر رہے تھے ایتھرم کی چین کو اور بی ایسی کی جو چین ہے بینائنس کی اس کو بھی سیم ٹائم پر یوز کر رہے تھے اس طرح کا انہوں نے میکنزم بنایا ہوا تھا دوستو یہ خود میں ایک کنفیوز سسٹم بن جاتا ہے ابھی تک یہ اتنا میچور نہیں ہوا کہ اس کو زیادہ ریلائیبل سمجھا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو ریفیوز کیا ہم وہاں پر نہیں گئے اور اس چیز نے ہمیں ابھی تک بچایا ہوا ہے ایک چیز یہاں پر اور بھی دوستو شیئر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہی ورک ویری ہارڈ ٹو بی سیف پلیٹ فارم شیبہ سویپ لاؤنچ ڈیلے ہیڈ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ بھئی شیبہ سویپ وغیرہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں بن رہی کچھ بھی نہیں آ رہا یہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں روز روز ایک ڈیٹ دے رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں بنا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی شیبہ سویپ کو ہم نے جو ڈیلے کیا تھا وہ صرف اور صرف سیکیورٹی پرپرپسز کے لیے کیا تھا کیونکہ وہاں پر لوگوں کے پیسے ہوں گے وہاں پر لوگوں کی انویسمنٹ ہوگی اور پورا شیبہ انو جو ہے وہ وہاں پر سٹیک پر لگ جائے گا اگر شیبہ سویپ دوستو لگ جائے سٹیک پر مطلب یہ کہ وہاں پر اگر ہیکنگ ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پورا پروجیکٹ جو ہے نا وہ زیرو ہو سکتا ہے اس لیے وہاں پر زیرو ٹولرینس رکھی گئی سیکیورٹی پر نو کمپرومائز کا سسٹم بنایا گیا اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ملٹی سکھ بنایا گیا ملٹی سکھ سے مراد یہ ہے کہ تین سیگنیچرز ہوتے ہیں تین اتھنٹی کیشنز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد وہاں سے کوئی ٹرانزکشن ہوتی ہے تو یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے سیکیورٹی کا یہ اور بھی اچھا ہے پولی نیٹورک والے اگر ایسا کرتے تو شاید ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا دوستو آئی ٹھنک یہ انفرمیشن جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ آپ کو اس لیے اچھی لگی ہوں گی کیونکہ آپ شبا کے ہولڈر ہیں شبا سوائپ پر آپ کے ٹوکن جو ہے وہ سٹیک پر لگے ہوں گے یا ڈگنگ میں لگے ہوں گے یا کہیں بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ شبا کے ٹوکن پڑے ہوئے ہیں اور آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں پورے پروجیکٹ پر اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ چیزیں معلوم ہونا انفارمڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں جتنا انفارمڈ ہوں گے اتنا ہی آپ کا ٹرسٹ جو ہے زیادہ بلڈ ہو سکتا ہے یا کم از کم بھی آپ کو معلوم ہونا چیزوں کے بارے میں بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے ڈیسیشنز میں کلیر ہو جائیں تو میرا بھی کام یہ ہے کہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں اور چیزوں کے بارے میں ڈیپلی بتاتا رہوں کہ شبا انو ٹوکن کا جو پروجیکٹ ہے وہ کس طرح جا رہا ہے کیا کر رہا ہے ان میں اچھائیاں کیا ہے یا پھر ان میں جو ہے نا وہ برائیاں کیا ہے دوستو یہاں پر میں آلریڈی آپ کو بہت ساری چیزیں بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو انفرمیشن لی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپ اپس میں جڑے رہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ